بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ مجھ گئے نہیں کدوں نے وجہ بہت ہی پیارے بھائی عبدالکدوس صاحب اور کاری عبدالقیوم یزدانی صاحب کاری محمد بلال انجم صاحب احباب جماعت تساں احباب دا ازوک اور شوق ہے کہ تسلسل دنال تساں الحمدللہ ہر سال عظیم و شان پروگرام کانفرنس کروان دے ہو پھر سن دے ہو صحیح باتیں ہیں کئی تھے بیٹھا بیٹھا میں تھک گیا حالانکہ میں توڑے تو بات چاہے اور تساں اشاہ تو بات دے تشریف فرما ہو اتنی دیر بیٹھنا ہون اگر سارا مجمع چلا بھی جائے تو توڑے اوپر کوئی گلہ نہیں کی سیدہ باندھا چھے چھے ست ست گھنٹے مسلسل بیٹھنا اور علماء کرام دے بیانات سننا یقیناً بہت بڑی توڑی حمد ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ کون کسے واسطے بیٹھ دے کسے واسطے کون بیٹھ دے صرف تسی اپنے رب نو راضی کر نوازتے اللہ ذو الجلال دی رضا نو حاصل کر نوازتے بیٹھے ہو اور میں سمجھنا کہ اسی بیٹھے نہیں بلکہ اللہ ذو الجلال نے اپنی رحمت دنالسانوں بٹھایا ہے ورنہ بادشاہ اپنے کار کونے میں کسے نو بٹھان رہا ہے یہ بھی تے بات ہے نوازتے تو تساں حباب دا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے علماء کرام دا تسی دیکھ ہی رہے سو دو دو تین دن پروگرام دنے آج کل ماشاءاللہ وہ میں آگے سوچ رہے تھا کہ پہلے سننے تھا جس کی لاتھی اس کی بھینس ہونہ آج مقولہ یہ بڑھ گیا ہے کہ جس کی لاتھی اس کا میک تو جڑا زوراور خطیب سی وہ بے جندہ سی میک جم کی کر سکتے تھا تو بہرحال میں بھائی عبدالقدوس صاحب انہوں ہر سالے بات کینا کہ یار تو سی اس طرح کرو کہ خطیب زیادہ تو زیادہ تین اس تو زیادہ نہیں تھا کہ خطیب جڑا ہے وہ اپنا معافی ضمیر کھل کے بیان کریں سنن والے جڑے نے وہ ہشاش بشاش ہو کے سنن تو پھر ہے مزہ لیکن یہ نہ دی بات بھی صحیح یہ بچارے سال سال پہلے علماء کرام دا ٹیم لیں جنہیں پورا سال سال پہلے پورا سال سولی سے چڑے رہی جنہیں جی تس ہی آوگے لازمی آنا ہے خطیب صاحب دا جیدوں کوئی ٹیم نہیں ہوتا دو کہیں جی میں انشاءاللہ جی پائی عبدالقدوس صاحب اسی بے فکر ہو جو سارا جلسہ پکتا کے جام آگا وہ جی میں جی میں ٹیم قریب ہوندہ جندا ہے علماء دے ٹیم لوگ زیادہ مانگ دیں پھر کہیں دنے انڈ تیان کے کہیں دنے پہلہ بیان کرا دیں گا تو یہ آ جانگے نہیں تا پہی معذرت انہیں بچارے جلسہ کران والے اندہ اپنا شوہ کے ایک ہی کرم کہ کہیں دنے سی زیادہ خطیب اس واسطے رکھ لینے ہیں ابھی خطیب باندھا آخر وقت تک پتہ نہیں لگ دا تو اج میرا ارادہ سی دو تین موضوع میرے ذہن دے وچھ گردش کر رہا تھا میں کہا ابھی جی اگر میری پہلی تقریر ہوئی تو پھر میں موضوع او بیان کرانگا جنہاں میں کروں تیار کر کے آئے تو جی میری تقریر ہوئی علماء اکرام دے بیٹھے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ واضح دی پاسداری دے کرنی کہ واضح دی پاسداری بھی کچھ ہے انہاں دی اوخو بالاہدی انہاں اہدہ کان مسئولہ اہم بندیاں نسولی تا ٹنگی رکھنا کہ میں چلا جانگا میں یہ کر دیں گا بھی بادہ انہاں دے ہو ٹیم ہی نہ دے ہو جی ٹیم دے ہو تو پھر اللہ دے دین اللہ حضی رضا واسطہ بیان کرو بہرحال انہاں دیا بھی بڑیاں مجبوریوں دیئے ہیں لوگ مجبور کر دینے جی آؤ انہی جاؤ اللہ پاکونا دی امین تا بھی قبول فرمائے تو انشاءاللہ رحمان مولانا عبدالرزاگ تاہر صاحب چونکہ وہ بھی کافی دیر تو تشریف فرمانے میں انہاں تمہیں پہلے دا حاضر ہاں اگرچہ میں تے مقامی ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ میں شہد انہاں سارے خطیبہ نہ انہوں زیادہ لمبا سفر آج کر کے پروگرام باستی حاضر ہوئے ہیں بیسے دے بندہ روزن نہیں اندھا رہی گا تو صرف چند منٹ جتنی دیر تک وہ تشریف نہیں لے کے اندھے تساں حباب مولانا محمد یوسف پسوری صاحب حفظہ اللہ تعالی تیسرا خطاب فرمان واسطے کھوڑیاں کھاس تشریف لے گئے ہیں اللہ پاکونا دی میند انہوں نے قبول فرمائے اجڑی بات کر رہے ہیں سن اسے بات انہوں تساں حباب دے سامنے تھوڑا ریا بیان کر کے موضو شوضو سارے چھڑ کے بس سادہ جیئے چند باتان تساں حباب دے گوشہ گزار کرنی ہے چاہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کچی کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بارہ دس ہزار دلشکر جرار لے کے مکہ تل مکرمہ نو فتح کر نوازتے گئے ایک عجیب سماح ہے ایک عجیب منظر ہے دس ہزار دلشکر جرار زندگی دے اندر پہلی مرتبہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت کہ کفار دے دلان دے اوپر مسلمان دی حیبت دینا لرزہ تاری ہو گیا لرزہ برندام ہو گیا اور پھر تسی آپ ہی ذرا خیال کرو جنہ دی قیادت کر رہے ہوئے دنیا دا جرنیلِ آزم جرنیلِ آزم امامِ آزم جنہ دی قیادت کر رہے ہوئے اور کائنات دے نفوسِ قدسیہ دی جماعت پچھے معیت دے اندر ہون کہ جنہ گھوڑے آن دے اوپر او قدم رکھن اللہ دا قرآن انا گھوڑے آن دے قدم آن دے بھی چون نکلنے والیاں چنگھاریاں دی قسم اٹھائے وَلْعَا دِي يَاتِ زَبْحَا فَالْمُورِي يَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَا دِي صُبْحَا اُنہ دی عظمت دے کیا کہنے ہونگے اُنہ دے جلال دے کیا کہنے ہونگے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے گئے کیڑا پیغمبر تشریف لے کے گئے لینے متعلق قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو اِنَّا اَرُسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وِإِذْنَهِ وَسِرَاجًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا کبھو ایک بری سبان اللہ ذرا سوستی دور ہونی چاہیتی ہے کہتے چوکے کبھو ہوا سبان اللہ اللہ اکبر قبی راجس پیغمبر دی ادمت دے متعلق میں اپنی محبت دہیدھار کرنا چاہ رہے ہیں کہنو والے نے بڑی پیاری بات کی تھی آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمان دا پیارا تے آمین دا چے آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمان دا پیارا تے آمین دا چے لے جا برا کنال تو ایک پل نہ دیر لا جبعیل جا تو میرا محبوب لے کے آ سبحان اللہ دی اصراب عبدہی لیل من المسجد الحرام من المسجد لاکسا لے جا برا کنال تو ایک پل نہ دیر لا جبعیل جا تو میرا محبوب لے کے آ مالک جہان دے بھی نہ ایک پل بھی چھوڑا سین آقا میرا سونا تے سونے سونے دیکھے پیانی مازاں رب آقا نو تو ریاں موسا نے پھر فلک وال سونے نو موڑیاں دیکھے پیانی مازاں رب آقا نو تو ریاں موسا نے پھر عرش وال آقا نو تو ریاں نازکنے تیرے امتی نازکنے تیرے امتی نگل نپار سے آقا میرا سونا تے سونے سونے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ذو الجلال دی توفیق نال مکہ فتح کی تا فتح کی تا مکہ بغیر لڑائی تو مکہ فتح ہوئی مکہ والے قیدی بن کے سامنے کھڑے نے حرم دے اندر آپ بیت اللہ دے دروازے تے تشریف فرمانے مکہ والے ہو اتنی جالی کافی سے جس وقت فتح کر لیا اور سامنے کھڑے نے سناو پھر مکہ والے ہو ساری کے سٹھ ساری ہیں ریلہ دماغ دے اندر چلن لگ بیاں اسی ہوئی ہیں جنہیں فلاں فلاں ظلم کی تے ہوئی لوگاں جنہیں ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے مکہ والے ہو سناو اج کس صدا دی توقع رکھ دے ہو میرے کلوں آپ ہی دسو توڑے نل کی سلوک کیتا جائے نبی پاک علیہ السلام انہوں کیڑا پول گیا سی تُسی میرے بلال انہوں گھسیٹے آ مکہ دیا گلیاں دے اندر میں نو وہ وقت بھی یاد شیبِ ابی طالب کے اندر محصور کر کے آمینہ دے لال نو پتے کھانتے مجبور کیتا او وقت بھی یاد کس پیغمبر نو ہے سرپاوجہ اللہ ہمارا نبی رحمتِ حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سنی نہیں ہے وہ جگ سے نیرالا ہمارا نبی فکرِ نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی اب ایک کسر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پے اللہ ہمارا نبی اس پیغمبر نو پتے کھانتے مجبور کر دیتا مینو وہ وقت بھی یاد جس وقت آلے یاسر نو مکہ دے بزاران دے اندر ظلم دے پہاڑ توڑ توڑ کے شہادت دی موت سلا دیتا مینو وہ وقت بھی یاد جدو مکہ دے چوک دے اندر جنابِ سیدنا خبیب نو سولی تے چڑھایا جا رہے ہیں نلم آرے ہیں جا رہے آئے اور نالے بات کہی جا رہی ہے اے خبیب اجتے تمہیں بات سوچتا ہوئیں گا اجتے تمہیں بات پیندہ ہوئیں گا کہ کاش میری جہاں تے آمینہ دلال ہوں دے اللہ دے پاک پہ انبر ہوں دے اللہ اکبر کبیرہ جنابِ خبیب کہنے لگے وہ لوگو تسی میری محبت دا اندازہ ہی غلط لگایا ہے اللہ اکبر کسی نہیں جا ہم دے اگر خبیب دے ایک ایک آنگ دے بدلے ایک ایک لون دے بدلے خبیب نو جان مل جائے واری واری سارے انو زبا کر دیتا جائے اے دے بدلے خبیب اتنی باگ بھی نہیں کہے گا کہ آمینہ دلال دے مبارک پیر دے کندہ بھی چو بجائے میں نو او وقت بھی یاد او وقت بھی یاد کہ جنو آمینہ دلال نماز ادا کر رہنے آپ دی پشت مبارک دے اوپر مرے ہوئے اونٹ دی غلازت دے نال بری ہوئی اوجری او لے آکے رکھ دیتی گئی میرے پہ امبر دے جگردہ ٹپڑا جنابِ سیدہ فاطمہ تُظہارا رومبیاں ہوئی آئیا رومبیاں ہوئی آئیا اپنے ہتھانو آسمان دی طرف اٹھا لیا شاید بیٹی دے اٹھے ہوئے ہتھ سن کہ کائنات دے امام نے نام لے کے نو بندیاں دی ایف آئی آر پرچا دائر کر دیتا اللہ دی عدالت دے اندر اوئے مکہ والے ہو میں نو وقت بھی یاد اللہ اکبر کبیرہ جنو میری بیٹی زینب میں نو ملن واسطے جا رہی ہے تُسی نو دے پیٹ دے اندر نیزہ ماریا اور میری بیٹی ہون دینا لطبت ہو گئی پھر کئی دنہ بعد کئی دنہ بعد جنو آمینہ دیلال دینا ملاقات ہوئی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی دے انتظار دے اندر سامنے کھڑے نے اوئے بیٹیاں والے ہو تُسی انجام دے ہو کہ بیٹیاں دے دکھ ماں پیانو جوانی دے اندری کمرہ توڑ کے رکھ دیں دے اللہ اکبر بیٹیاں دے دکھ انسان واسطے دنیا دی چکا چون دنوں ختم کر کے اندھیر نگری بنا دیں دے اور پھر بیٹیاں جنہ دیاں امیدہ دا مرکز اللہ اکبر جنہ دی بادشاہی والی جنگہ صرف ہوئے ہی ماں پیان دے گھر کر دیں دے اللہ اکبر انہوں پتہ ہے کہ میری ایک چوڑی بھی ٹوٹ جائے چوڑی بھی ٹوٹ جائے تیکن یہ بابا میں چوڑیاں نہیں پانیاں میں نوں نمیاں لے آکے دے اللہ اکبر کبیرہ لیکن جدو اے ہوئی بیٹی جدو اے ہوئی بیٹی بے گانے گران دے اندر چلی جاندی ہے پھر سسرال والے دک دل توڑ دیں دے اللہ اکبر بڑے بڑے تانے بڑے بڑے تانے مارے جاندے نے بڑیاں بڑیاں پاتاں کی دیا جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ادرات اے جیڈی ہے اے پھر بھی اپنی زندگی دے دل گزار دی رہی دیئے اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ اپنے باپ انہوں نے دس دی بڑیاں بڑیاں پاتاں مجھے جاندی ہے میں کہینا او بیٹی تو اپنے باپ دے گردے اندر کہ ٹوٹی ہوئی چوڑی نوں برداشت نہیں سی کر دی اج دنوں بڑیاں بڑیاں پاتاں کی دیا جاندیاں نے اللہ اکبر کسو میں ایس میں ایسی بیٹیوں دیکھیا کہ بڑیاں بڑیاں تعلیمی آفتا بڑیاں 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 لکھیا اور والدیں انہیں نکاح کر دیتا ہے صرف پیسہ دیکھ کے پیسہ دیکھ کے ایک ایسے بندے دنال کہ نکاح تو باپ پتاں لگیا ایتے نشے کرنوالے ایتے نشے عداد دیئے اللہ اکبر کبیرہ ایک نشائی دنال ایک جرسی دنال ایک اب نار مل انسان دنال اوہ بیٹی زندگی گزار دین دیئے چوڑی ٹوٹی ہوئی پرداشت نہ کرنے والی والے دین دے گھر دے اندر پادشائیہ کرنے والی بیٹی آج توں ایک نشے کرنوالے دنال زندگی کیوں گزار رہی ہے اللہ اکبر تے روکے کینی ہو لوگو میں اے دی شکل نوں دیکھا اے دے کرتو اتو دیکھا یا اپنے بڑے باپ دی پگڑی نوں دیکھا اپنے باپ دی دستار نوں دیکھا اللہ اکبر قبیرہ حضرات بیٹیاں دا تعلق والے دین دے نال ایک بڑا انوکھا ویا کر دا ہے لیکن میرے پیغمبر نوں اے دکھ بھی پوچائے گئے ہیں کہ نبی دیاں بیٹیاں نوں طلاقہ تک دلوا دی دیاں گئی ہیں مکہ والے اوہ میں نوں اوہ جرم بھی یادنے میں نوں اوہ باتاں بھی یادنے میرے صحابہ نوں کدھی حبشے دی اندر اور کدھی مدینہ تل منبرہ دی طرف ہجرتیں مجبور کر دیتا گیا رشتے ختم جائے داتاں ضبط کر لیاں گئی ہیں چیاسی معاشی معاشرتی بائی کاٹ کر لے گئے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں اللہ دا حبیب پیغمبر پوری دنیا دنال خیر خیر کرنے والا فَلَا عَلَّكَ بَاغِعُ النَّفْسَ كَالَ آآ 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 سَارِهِمْ دُلْ جَلَالِ مَنُوْ اے تھے حکومت آتا فرما دیتی غلبہ آتا فرما دیتا اللہ دُلْ جَلَالِ بَادِ سَجَّائِ دِی تَرَوْ جَارَنِ حُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَدْ دِینِ كُلِّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا دسواج کے سلوک کی میرے کنوں توقع رکھ دےو کس کسندہ سلوک کنا اللہ اکبر موت سامنے نظر آ رہی ہے رانگ اڑھے نے زمین دے اندر دھن سے جارے نے اپنے آب دے اندر اللہ اکبر انہوں پتہ ہے کہ ایسی صدا دیتی جائے گی ایسی صدا دیتی جائے گی ایک ایک جرم دا گن گن کے بدلہ لیا جائے گا لیکن آخر کار ہار کے ہی تو ہی بات کہ انہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کوئی پتا نہیں بس اسی اتنے ہی جاننے آن کے انتا کریم ابنو کریم ابنو کریم بس اتنا یہ سی جاننے آن کوٹلی والے آن اتنیا صدا ہوا یاد رہ کے بھی میرا پہمبر اتنے ظلم برتاشت کر کے بھی میرا پہمبر اللہ اکبر تاریخ حرکم فرمائی اس دنیا دے اندر آقا فرمائنے آئے مکہ والے ہو اج میرا بھی جواب اوہ ہی جواب ہوئے گا جڑا میرے بھائی یوسف علیہ السلام دا اپنے بھائیان دے متعلق سی جاؤ 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 چلے جاؤ لا تصریبا علیکم اليوم تاریخ دا پترین ظلم برتاشت کر کے بھی محمد ادس ابنو ماف کرنے دا اعلان کر لائے صرف اتنی بات میں نو دست دے ہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے ماف کیتا کے نہیں بولو کیتا کے نہیں ماف اسی بھی کرنے ایک دوسرے نو اسی نہیں کرنے ساڑے کولوں کی بندہ لنگ جی اسی کہنے ہو تو بینہ کیم ہے تنو پتہ نہیں تو کلے کولوں لنگے ہیں اسی کہنے ہو تو سننگا لکیتی ہیں تنو ایسا سبق دسانگے ایسا سبق یاد کرامانگے تنیا نسلہ میں یاد رکھنگی ہے اتدہ جواب پتھر نال دیاں گے تنو پتہ نہیں اسی کون انہیں ہیں ہور اسی تنو دسانگے پیسہ کسے ہور پاسے ساڑا لگے نہ لگے بجلی دے بیل دئیے نہ دئیے تھانے کچھے ہی انٹی ضرور لگ اے منو مخدہ کی میں ہیں اے منو کنگدہ کیے اے ہندہ کونے ہیں اے نا دی ایسی دی تیسی بس ایتے ساڑی دندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ دن راتے تھے دندگی گزر رہی ہے میرے بھائیوں جل سے شیخ صاحب ہے انشاءاللہ بڑا یہ بڑے پیارے خطیب نے مٹھے خطیب نے محبت والے خطیب نے انشاءاللہ انہذا بیان ہوئے گا بڑے بڑے تقریریں تسی سن دے رہی ہے سن دے دی رہو گیا مات دے نہ لو بہت دی مولوی تسی آپ ہو بگوی صاحب شکوا کر رہے تھے کہ مولوی انہوں چنگا نہیں بھئی اگر سامنے مولوی ہونتے پھر مولوی بھی کوئی چنگا ہونا چاہید ہے تو ادھین ماشاءاللہ بڑے بڑے مولوی انڈائے ہیں اللہ دی توفیق اور رحمت نال لیکن میں دسو نبی پاک نے ماف کیتا ہے کہ نہیں اسے کیوں نہیں کر دے صرف میری ایک بات یاد رکھے دی ماف ہمیشہ بڑے لوگ کریا کر دے بڑے لوگ ماف کریا کر دے جنہوں نے حوصلے بڑے ہوں جنہوں نے بڑے انسان ہوں اندروں بڑے ہوں جنہوں نے بدلے لینے والے ہندے نے ہمیشہ چھوٹے لوگ ہو دے ایک عام پنجابی دی مثال مشہور ہے فرانے دی یا کردے چوڑے ہر گئے آ کردی مثال چوڑے نال دی تیرے ہندی چوڑے نال دی تیرے ہندی یا کردی مثال ہمیشہ درگدر کرنے والے بڑے لوگ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو مسلم ہوئے یا غیر مسلم ہوئے جیڑے لوگ بڑے دے انہوں نے کردار بھی بڑا نظر آئے گا انہوں نے حوصلے بھی بڑے نظر آنا بس میری مختصر اے ہوئی دعوتیں کہ ماف کریے ایک دوسرے نوں ماف کریے ماف کریے اور اگر کوئی سانوں ماف نہیں کردہ اسی مستوں بھی بڑے بڑی ہیں اسی مافی منگیے مافی منگیے انشاءاللہ الرحمن ساڑھی سارے اندھی یہ ہوئی خواہش ہے کہ ساڑھا اللہ سانوں ماف کرے ہے کہ نہیں خواہش بولو ہے کہ نہیں خواہش سارے اندھی خواہش ہے انشاءاللہ الرحمن ساڑھا اللہ سانوں ماف کرے گا جدھو اسی ماف کرانگے بس میتھے اپنی بات ختم کرنی چاہ رہے ہیں کہ محبت اور پیار عام کرو بے وفا نہ بنو با وفا بنو بے قدر نہ بنو قدر نبی دار اے کی جانن تے دنیا دار قدر نبی دار جانن والے تے سونگے نیوچ مدینے وے قدر پھولان دار گر جی کی جانے تے مرد کام والی اے قدر بھولان دار بل بل جانے تے ساف دماغ والی لوجی میری تقریر بھی مک گئی ہے تقریر تو میری مکنی مکنی سی میرے پائی ہنی ہفکو لگدر پیسے بھی مک گئے ہیں وہ خطیبہ نو دے دے کے تھا گیا ہے انشاءاللہ رحمان مہجد ہوں اللہ ہمانگرہ میں ہوں خطیبہ مولمین آئین کرنا سبحانہ رب رب العزت ہمائے سکون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم